دوستو بات کریں گے مران خان صاحب ان کو نا حیل قرار دے دیا گیا کیا وجوہات بندی اس پہ ذرا آج osób بات کریں گے ابھی جو ہے وہ الیکشن فیشن کا دو بجے فیصلہ ہے کہ مران خان صاحب توشا خانہ کیس میں ان کو نا حیل قرار دے دیا گیا اس کی وجہ یہ بنی ہے دوستو کہ توشا خانہ کو برہو میں پہلے بھی ایک بلوگ میں بتا چکا ہوں کہ توشا خانہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ملک وزیراعظم یا صدر کہیں دورے پہ جاتے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں تو وہاں سے جو ان کو گفٹ یا توفے توائف ملتے ہیں وہ یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور یہ جو توفے توائف ملتے ہیں یہ وزیراعظم اور صدر کی ملکیت نہیں ہوتی یہ آپ کے کنٹری کی ملکیت ہوتی ہے اور پہلے جب تک انوازلی فضلداری کی حکومت تب تک یہ قانون تھا کہ کم از کم بیس پرسنٹ جو ہے وہ دے کہ آپ جو آپ سارے سارا توفہ جو آپ رکھ سکتے ہیں کم از کم ہاف کیمت جو ہے وہ پیٹ کی جائے مطلب ایک گفٹ ان کو ملے اس کی اگر قیمت ایک ہزار ہے تو اس کے جو ہوں وہ پانسو دے کے وزیراعظم جو ہے اس کو ذاتی طور پر رکھ سکتا ہے کیونکہ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر بھی ان کو جو ہے وہ توفے توائف جو ہے وہ دی جاتے ہیں اکثر بہت سارے کنٹری جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وزیر کرتے ہیں وزیراعظم صدود لیکن کو کوئی توفے توائف نہیں دیے جاتے تو اگر آپ کے گنٹری کے وزیراعظم یا صدر کو دیے جارے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی کوئی نہ کوئی ویلی اور پرسنیلٹی جو ہے وہ بھی اگلے کو متاثر کرتی ہے تو دوستو اس کیس میں عمران خان صاحب جو ہے ہم ان کو ناہل قرار دے دیا گیا ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بھی کچھ توفے توائف رکھے تھے 2018 کے الیکشن میں جب ایکشن کمیشن میں آپ اپنے کاغذات جمع کرواتے ہیں تو اس میں آپ اپنے اساسے بھی شو کرتے ہیں لیکن دوستو آج سے پہلے تک اساسوں میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ آپ توفے توائف گاہ ان کے بارے میں بھی بتائیں کیونکہ یہ ایپ بی آر کے گام ہے لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہے چونکہ ان کے بارے میں ساری قوم جانتی ہے کہ کوئی ایسا ٹھوز ان کے پاس ثبوت یا کوئی بات نہیں تھی ان کو پکڑنے کے لیے تو دوستو یہ ایک ریزن انہوں نے بنا کے اور اس کا جو ہے وہ آج فیصلہ سنا دیا گیا اور حالات کچھ یہ تھے الیکشن کمیشن کے باہر کے وہاں پہ رینجر اور پلیس کی ایک ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ نفری اس کو تائنات کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے دروازے ان کو بھی بند کر دیا گیا اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ بقاعدہ شل تھے اگر کہ وہاں پہ اچانک کوئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ مظاہرین جمع ہو جاتے ہیں تو ان پہ پھینکنے کے لیے دوستو اگر امران خان صاحب جو ہے ان کی اکمتی ہے ان کی پارٹی فوراں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف جو ہے ان قدمہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں ان کے رینجر جو ہے وہ یہ کہتے سنائی دیئے کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ ہمارے خلاف اس طرح کا فیصل آئے گا تو ہم نے پہلے سے یہ تیاری کر رکھی ہے تو دوستو ابھی حالات ملک کے کیس طرف جاتے ہیں اعتجاد ہوں گے ملک جو ہے وہ بند ہونے کا کچھ ہے اور یہ سارے کے سارے صورتے اٹھے ہیں اسے ہم آپ کو گائے بگائے آگاہ کرتے نہیں گے اب تک کے لیے اتنے ہی نومیات رکھی گا